موسیقی 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 تبدیلی کے لیے چھ ارب اور جی ڈی پی دوشریہ ایک فیصد شرعہ نمو پر جو ہے وہ لائی جائے گی اور بفاقی اور سبائی حکومتوں کے ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ ایک ہزار تین سو چوبیس ارب روپے ہیں ازاد کشمیر کے لیے پچپن ارب گلگت بلتستان کے لیے بتیس ارب بلوجستان اور سندھ کے لیے انیس اور دس ارب روپے کی گرانٹ رکھی جائے گی اور اسی طرح مقامی ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ستائیس فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے سماجی شعبوں کے لیے دو سو پچاس ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے اور کرونا سے نپڑنے کے لیے ستر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور بجلی کا جو ترسیلی نظام ہے اسے بہتر بنانے کے لیے اسی ارب روپے مختص کیے گئے ہیں آبی وسائل میں بہتری کے لیے ستر ارب روپے مواصلات کے منصوبوں کے لیے سنتیس ارب تعلیمی اصلاحات کے لیے پانچ ارب اور تحفظ خوراک کے لیے بارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں اسی طرح روح سال جو ہے ایک ہزار ایک سو ساٹھ ارب کے مقابلے میں سولہ سو ارب ریونیو جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا ماضی کے قرضوں کا دو سال میں بھاری سود ادا کیا اور میڈن پاکستان کی مصنوعات عالمی منڈیوں تک پہنچائی جائیں گی بجٹ کتنا عوام دوست ہوگا لوگوں پر کیا امپیکٹ پڑے گا اور جب آنے والے دنوں میں دوبارہ سے بہت ساری مارکیٹس کا لاؤک ڈاؤن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو عام لوگوں تک بجٹ سمیت سارے سمراج جو ان کے بنیادی ضروریات کے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے ان سب موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے السلام علیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا محمد ریاض علیہ السلام بھائی بجٹ آ رہا ہے سمجھتے ہیں ریاض 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 بھائی بجٹ آ رہا ہے بجٹ تو سمجھتے ہیں کوئی عوام دوست بھی ہوگا عوام دوست بجٹ ابھی جو ٹی وی پر سلایڈ دیکھیں اس میں نا پینشن بڑی ہیں نا ہی اپنا تنہاؤں میں اضاف ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے مہنگائی مہنگائی ہے کچھ بھی نہیں ہاٹا مہنگا چینی مہنگی پٹرول سستہ ہوا ہے سواری کہتے ہیں جی پٹرول سستہ ہے اس کے لائے سستہ کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں سستہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کوئی سمراج نہیں نکلیں گے جو لوگوں تک پہنچ سکے نہیں اس حکومت سے تو توقع نہیں ہے اس حکومت سے نہیں ہے توقع کیسے کیونکہ جب سے یہ آیا ہے اپنا مسلسل یہ جو بھی بول رہے ہیں ابھی تک تو اس میں سچائی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے یوں ٹرینڈ نظر آئے ہیں اور جتنے بھی ان کے مزیر اپنا مشیر ہیں وزیر ہیں سب جو بھی بول رہے ہیں وہ ابھی تک تو جھوڑی نظر آرہا آکے کچھ بھی نظر نہیں آرہا جو انہوں نے آپ تک کہا ہے کچھ بھی اس میں سے ملا ہو کچھ بھی نہیں ملا بہت شکریہ آپ سلام علیکم کیسے آپ کتنے کا ماسک بیچ رہے ہیں دیس رو پہ کتنے لوگ خریدتے ہیں اللہ کا شکر ہے کافی لوگ لے بجٹ آ گیا بجٹ سمجھتے ہیں آپ عوام دوستوں کا آپ سمجھتے ہیں ہمارے جو ڈیسیبل ہیں بڑے رسپیکٹڈ ہیں ان کو اپنی زبان میں آپ سمجھائیں کہ ماسک کیسے پہننا ہے اور کیسے اپنی کیر کرنی ہے سمجھائیں ذرا ہاں ہاں سمجھائیں یہ ہمارے ساتھ دوست ہیں جی جو ان لوگوں کی زبان سمجھتے ہیں جو ہماری زبان سمجھ نہیں پاتے اللہ پاک انہوں نے بہت ساری صلاحیتوں سے نماز ہے کیا سمجھائے آپ نے یہ اشاروں کی زبان میں ان کو بتایا میں نے کہ بے روزگار غربت جو برتا غریب پاکستان یہ تو محنت یہ آپ کی زبان سمجھتے ہیں میں ساڑھے چار لاکھ لوگوں کا ترجمان ہوں یہ دیکھیں کاروبار کو اشاروں میں بتائیں کہ آپ سے فاصلہ رکھیں کاروبار کہہ رہے ہیں بلکل جو پی ٹی آئی کی قومت آئی ہے بلکل بند کر رہے ہیں کاروبار نہیں بلکل بچڑ نہیں ہے پہلے بلکل ٹھیک تھا نماز سے دور میں بلکل ٹھیک تھا مام بلکل صحیح تھا اب روٹی مہنگی کر دی ظلم پہ ظلم پاکستان پورا ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات کا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ پریزیڈنٹ ہوں گے میڈیا میں یہ سدر کا شارہ ہے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ایڈوکیشن میرے کامرہ میں دکھائیں درہا پریزیڈنٹ ہوں گے آپ ماشاءاللہ کیا شارہ کر رہے ہیں دکھائیں درہا یہ سدر ہاں کہہ رہے ہیں جو مانا اس سبات پہ کام نہ کر دی ہماری ماشاءاللہ جیسے آتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے ہمیں ہم بات جوں پورا کر کے اب یہ بتائیں کہ اپنے اشاروں میں بتائیں کہ بجٹ کتنا عوام دوست ہوگا اس ملک اللہ کاروبار پر ڈیپینڈ کرتا تھا اس تک کاروبار بجٹ دیار بندہ خوش تھا اب تو پیٹی پر گورنمنٹ الیکشن بس یہ ہی ہوتا ہے کہ الیکشن جیتے ہیں ووڈ اگلک یا اگلک غریب غریب میں مرتا جا رہا ہے فائدہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ انٹرویو لیتے ہیں اس کا کوئی میڈیا چلے اس پر عمل ہو فائدہ ہو پاکستان کی نورمل لوگ ڈیف لوگ انہیں بھی انہیں بھی بتائیں کہ یہ اشاروں میں بتائیں لوگوں کو کہ احتیاط کیسے کرنیا ہمیں ایک دن مرنا ہے ہمیں یاد دیکھنی چاہیے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کفر کا شاہر ہے 這کرہ کا شاہر ہے یا اللہ آگ کا اشار تریلی سے لگاتے ہیں آگ اندر جل جائنا ہے مرنہ ہمیں مرنہ بولا ہو رہا ہے آرچیز بڑا زب ہے ڑا رب کار بیرک ہے مجھے آن ہے ہر ملک کا اشارہ ہے امیرکا کا کیا اشار ہے امیرکا کا اشار ہے امیرکا کا اشار ہے ایسا پیسہ مل رہا ہے ہر پورے دنیا سے ملک سے پیسہ مل رہا ہے پیدا گیا رہا ہے پیسہ توبہ توبہ توبس غریب ہوں کہتا ہے میں اللہ ہوتا ہے ہم نے کافی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن بہت ساری باتیں جن لوگوں کو جو ہے کوبتے گویا نہیں ہیں جن لوگوں کے پاس اشاروں کی جو زبان سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے ان سب لوگوں تک بھی پیغام پہنچیں اسلام علیکم پاس پاس نہ کھڑے ہو دور دور ہو جائیں پارکنگ والوں کو بھی کرونا ہو سکتا ہے کیا نام ہے ہوگا میرے نصر شبیر ہے شبیر بھائی کیا کرتے ہیں آپ ادھر پارکنگ میں ہے پارکنگ میں سر کوئی جواب نہیں ہے نا کوئی بھی گل کرو گے کوئی بھی نہ سوال کرو گے نہیں کہنا نون لی کھا گئی نون لی کھا گئی کوئی بچڑ بچڑ دار روڑا نہیں سوال کرتا ہے تو جواب دے ہو کوئی بچڑ دار آیا ہے تو اسے کو اپنی ذات واسطے جواب دے ہو کوئی بچڑ دار کو اپنی ذات واسطے سوچو جنہاں نے تو اڈتا توقع رکھی یہ نہیں سب کچھ کیتا ہے تو اس ہی انہوں نے واسطے کی کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں عبام کو کوئی اس کے سمرار بچڑ دار نہیں ماندے دنہا آپ کو بچڑ دے بیچ کو سانو کو صورت نظر آ رہی ہے آسی پارکنگ آلے ہیں سانو اپنا مافیا قرار دیتا ہی اندھا ہے مشکت نہیں ساڑی کدھی آگے کس نے پوچھی کہتا ہے نا دی مشکت کی یہ ساری دیڑی یہ مینج کی میں کر دے نہیں کیوں آپ کو مافیا کہتے ہیں سارا بے لو کہیاں جاگا تو ساڑا پروگرام چلے یا پارکنگ مافیا ہے ہر بندہ بے کوئی تھے میند کر رہے ہیں ساری دیڑی کس نے کدھی نہیں پوچھا کہ انہوں مینج کینج کر دے ہو لوکاں دیا چرکاں کھا ہو دیا چرکاں کھا بچے اندھر اٹھی لگی یہ ساڑے ہاں کجے کس نے نہیں بولے وہ عربی جانا کہیں دیوڑا مافی ہاں وہ لے دا تسی غلط نہ سمجھ دیوڑا نہیں وہ اینجی کہیں دیوڑا مافیا اقراری دے رہے ہیں مشکت بارے نہیں بے رہا کہ مشکت دے نہ دیکھئی ہے یہ نا دی ڈیوٹی کی ہے ساڑے لوڑے چرکاڑے ساڑا کہ آج تک اتھو چوری گڑی ہوئی ہے تیسی پر ہی ہے اگر کچھ ساڑے گڑی تا نقصان ہوئی ہیں دا یہاں چوری ہوئی ہیں دی سانو کس نے مالا پاک نہیں چلے یا نا اتھے بول دینے اتھے بکواس کر دینے بتمیدی کر دینے چھوٹا چھوٹا کم ہوئی ہے سارا کچھ کر دینے پیسے پرینے گڑیاں دے کچھ ہٹے کے دنی چلائی ہیں دا یہ کسی دی چوری ہوئی ہے گڑی دے نہیں ابھی تو کچھ دن تک دوبارہ لاکڈاؤن کا سوچا جا رہا ہے ان دنوں میں جب غریب بندہ بیچارے کو کام نہیں اس کو ملتا اوپر سے بجٹ بھی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے حالات کیا دیکھ رہے ہیں سر بہت بری حال آپ فسلا رکھیں فسلا رکھیں مونی بری بری حال میں سارا دو مینیہ جی بھی لوگ کے کی کوش ہو گیا دو مینیہ جی بھی نہیں کارپورا آ رہے ہیں کارپورا آ رہے ہیں کارپورا پہلے کہنا دی میں پروٹوکول نہیں لواں گا ہون جا کے بیلوں نے گڑیاں کنیا جل دی ہیں بینیا جل ہوڑا ہے شاید وہاں نے انہا ضرور کر دا پہا ایک ایک میری کمیٹی نے ذریر کرتی ہے لوگ کمیٹیاں نے ساڑھ سے چڑھے ہیں پھر لوگ ڈالا رہے ہیں کچھ چیزیں صاف کر دا پہا نوہ پاکسان بنانے اپنے وار سے بنانے ساڑے وار سے تھوڑا نہیں بنانا ایک ایک میری کمیٹی دو دو میری کمیٹی ہمیں ساڑ سے چڑھے ہیں ڈالا رہا ہوں کچھ ہمیں بتائیں ماشاء اللہ تو کیا عوامی رضی عمل ہے بجٹ کے عوالے سے بجٹ خراب ہے لیکن اس میں دیکھیں ہماری گلتی ہیں ہم سے پہلے والے جو گھونکتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہی گیا تھا جسی دی بات ہے اور اس میں سب سے بڑی گلتی ہے ہماری عوام کی ہے جو ان لوگوں کو لے کر آتی ہے عمران خان صاحب جیسے مرضی ہوں لیکن وہ جو ہمارے اس سے پہلے کے ٹھیکے دار اس ملک کے کیا غلط اسمال نہیں کرنا چاہیے یہ جو گزریں ہیں ان سے بے حد بیتر ہے ٹھیک ہے ہمیں جو اپی یا جو مشکل ہمیں کارڈنی پڑے گی چون سٹ ہمارے ستر سالوں کے درمیان آج تک جو پہلے لوگ ہیں تو ان لوگوں نے صرف ملک کو لوٹا ہی ہے عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں دو مردہ وقت ہم اس بندے کو چانس ملنا چاہیے اس کے بعد ہی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو اور بندے ہیں وہ سارے جو اور ہیں یہ میں مانتا ہوں کیانی صاحب یہ پھر اگر آپ مان رہے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر نظام کیسے چلے گا سر نظام نظام کی جانتا کا بات ہے اس سے پہلے وہ ایک بندہ ہے اس کا ٹھیک ہے وہ بندہ آیا تھا اس نے بولا ہے نظام چینج کرو اس نے بھی ایک قوم باہر نہیں نکلی یہ ماری قوم آنے کے قابل ہے اس کو اچھی بات پڑھتے رہنے چاہیے ٹھیک ہے نظام پھر اس تک جو ہے نا نہیں چینج ہو اس سے تک جب ساری قوم باہر نہ نکلے ہم بٹے ہوئے ہم فرقوں میں ذاتوں میں صوبوں میں ٹھیک ہے اس طرح کبھی یہ نظام چینج ہوں نے بلدہ تک غریب باہر نہیں نکلے گا غریب ہم سارے آپس میں لڑ رہے ہیں سر اور کچھ نہیں ہے اور یہ لوگوں کا میں لڑو آ رہے ہیں کیانی صاحب کوئی احتیاط بغیرہ بھی کر رہے ہیں کرونا سے بچنے کی یہ سر جہاں تک ہو سک رہے ہیں کر رہے ہیں کچھ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا پیٹھ پالنا ہے ٹھیک ہے باہر نکلنا ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب کے ہم ٹوٹر گھر میں بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے اس سرکل نہیں چلتا ہے جب باہر نکلنے تو پھر احتیاط کریں اسی طرح کرنا چاہیے سر میری دعا کریں انشاءاللہ میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اللہ آپ میں ایڈمیشن لینا ہے اور سارا کرچہ انشاءاللہ میں نے اپنا خود سے اٹھانا ہے ٹھیک ہے آگے اللہ پاک کی ساتھ اللہ آپ کو کامیاب کریں اللہ پاک آپ کی جذبات ہیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں شوردیال جی آپ کے سامنے ہیں ان سب حالات میں لوگوں کی طرف سے پیاری پیاری باتیں سلام علیکم جی بجٹ آگے آپ تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے ہم نے سنا ہی نہیں ابھی بجٹ اچھا بفاقی بجٹ آگیا ہے کیا سستا ہوا کچھ آٹا تو ایک ازار بے کا توڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کتنا سستا ہے بجان اس سے اچھا تو پہلے ہی تھا بہوٹ ان کو دیا ہے لیکن مزا نہیں آیا کیوں کیا ہوا ہات چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے دبارہ دالے مہنگی آٹا مہنگا چیز مہنگی آم بندے کو تو یہ چیزیں کی ہوتی ہے نا کھانے بجٹ کے بعد خوش نہیں ہے وہ آپ نے سنا ہی نہیں ابھی تک کٹ جائیں گے تو سنیں گے کیا آپ کو لگتا ہے سننے میں کو کیا ملے گا مین چیز تو یہ نا کہ کھانے والی چیزیں سستی ہونی چاہیے سبزییں سستی ہونی چاہیے جب وہ آم آم بندے کی پہنچ سے دور ہوں گی تو پھر کیا بنے گا بنے گا بنیادی بنیادی جو چیزیں وہ ساری سستی ہوں ہاں جی پھر سمرات ہوں ہاں جی پھر انفلیشن نہ مہنگائی نہ ہو یک دم یہ جو کوئی نہ کوئی بہران پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد قیمتیں بڑھ جاتی ہیں وہ نہ ہو مہنے آپ نے آٹے کا دیکھا پھر چینی کا دیکھا پھر رول کا چل رہا ہے چینی کا تو پھر بھی چلتا ہے مین چیز تو آٹا ہے نا آٹے ڈالے ہیں سبزی وغیرہ یہ چیز میں آٹا میرا اگری کرتا ہوں جب یہ آئے تھے ساڑھے ساتھ سو کا توڑا تھا ابھی ہزار پہ کا توڑا ہو گیا ہے کیونکہ گسرکاری ریڈ جو نو سو چتر بہا ہے لیکن عام دکان دا ہزار پہ کا بھیج رہے ہیں بس یہ کوشی کریں گے یہ اس تاک پیغام پنچائیں گے یہ چیزیں تو سستی ہونی چاہیے آپ ساتھ کوئی احتیاط بھی کر رہے ہیں کی کرونا میں تو ٹی مینے سے یہ میں نے پہرنا ہوا ہے میں تو اتارتا ہی نہیں ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے واری گھل بہت اچھے جو خوش رہے ہے خوش رہے ہیں یہ جی لوگ بجٹ کے سمرات کو تب مانیں گے جب کیمتیں جو ہیں ہشرائی خورا نوش بنیادی ضروریات کی چیزیں آٹا چاول دالیں چینی گیز گھی یہ ساری چیزیں ان کو ان کے دور سٹیپ پر ہمارے جی یہ جوان ڈالفن کے اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے سخت گرمی میں بڑا مشکل ہے ان کے لیے بھی لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں بجٹ تو آج موضوع بحث ہے ہی لیکن آپ کو کسی طرح کی سوشل ڈسٹنسنگ اس مارکٹ میں نظر نہیں آسکتی بڑا ناممکن ہے یہاں ان حالات میں لوگوں کا جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزارہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیا حال ہے چچا بجٹ آگے اب تو خوش ہو جانا چاہیے آپ کو جنہوں پیدا ہوتا ہے انہوں پیدا ہے وہی پیدا نہیں آپ کو کب فیدہ ہوگا جب چیزیں سستی ہو جائیں گے ہاں جی ہے نا جو چیزیں سستی ہیں سستی ہو جی پھر تجھے خوش ہوگا پھر خوش نہیں 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 ہوگا بلکل میں تاڑی نہ آنا بڑی پیاری بات ہے جن کی صحیح بات یہ جینئر بات اس کے بغیر کیا نام ہے بیٹا تمہارا یہ اچھا کرتے آپ احتیاط بھی کرتے ہو یہ کیا بیج رہے ہو یہ سر موبائل کے سٹینڈ ہے اچھا اس پر موبائل آپ رکھ سکتے ہیں نا کتنے کا سٹینڈ دیتے ہیں یہ تھلٹی کا فیفٹی کا فوٹی کا لوگ خریدتے ہیں کافی کام سلو ہے میرے بھائی جب سے یہ کرونا ویرس پھیلا ہے کام اتنے سلو ہو کے گھر گھر چولا جلانا بہت مشکل ہو یہ ماز کا پورا پینے ادروائز اس کا فائدہ نہیں ہوگا ایسے ہماری باس یہ حکومت کے آگے اپیل ہے کہ چینی چور اور جنہوں نے پٹرول کا گام ڈالا ہے وہ کبھی کسی پٹرول پپ پہ جاتی کبھی کدھر جاتی ان کو پٹرول پہ نہیں ملتا اگر ملتا بھی یہ پچاس روپے کا سو روپے کا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح جو ہے اس پہ لوگ سوال زیادہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اس کی مشکوک ہو جاتی ہے اگر تو وہ ذمہ داری فکس کر دے لوگوں کو سزا ملنا شروع ہو جائے لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں یہ ہو نہیں سکتے اگر حکومت چاہے تو سارا کچھ کر سکتے لیکن وہ مافیا والے جو وہ گھوم رہے ہیں اپنی مرجی سے پٹرول دے رہے ہیں جن کے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ پٹرول پپ لوگ دھکے کھا رہے ہیں یہ حکومت چاہے تو بڑا کچھ کر سکتی ہے بس ہمارے یہاں سے غریب لوگ سڑکوں میں کام ہے نہیں کاروبار ہیں کیا آپ کو لگتا ہے حکومت کیوں نہیں چاہتی کہ وہ کو فکس کرے رسپانسیبیلٹی حالانکہ حکومت کہتی کہ ہم کر رہے ہیں آپ فاصلہ رکھیں سارے وہ صرف مانگنا چاہتی ہے حکومت صرف مانگنا چاہتا ہے وہ جیدو دا ہونے کرکر چھٹے ہیں انہیں صرف مانگیا ہے سب تو پہلے مانگیا ہے پھر دونے دن آدھے مانگیا ہے پاس لکھ رہے ہیں مانگیا ہے وہ سانو دے کاتے دے مانگتا بھوتا آگیا ہے تاکہ مران خان بے کے ساڈی شکر کو اڈنا لے کہ ہی مسدور آدمیاں کام کرن والے ہیں ہی مانگڑ والی قوم نہیں ٹھیک ہے کم اس کام تو اپنے آپ نے غیرت ماند پناہا غیرت ماند قوم بانا آج آئی ایم ایف کہہ دوے کہ کرونا ویرس جرے ملک میں سب تو پہلے ختم ہویا ہے تے اسی انہوں کرتے معاف کر جائیں گے کارلی کہہ دینا ہے کرونا ویرس ختم سر کرتے لے کنے نے مران خان نے اوڑکنے نے مران خان کی تو ہویا ہے مران خان کی تو ہویا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہم اپنے اندر نہیں دیں فاصلہ رکھیں مران خان مران خان بھی ایسا بھی یہ ہے لیکن ہماری غلطی ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اتیار نہیں کر رہے ہیں مران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مداد لینے ہیں میں تو مدی لینے ہیں تو میں دے سکتا ہوں پاکستان میں اتنے غریب لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں کہ یہاں جو پیزوز کا تین ماہ سے یہاں لاغڑن چر رہے ہیں کسی کا گھر روٹی نہیں ہے یہ مران خان کو علم نہیں ہے اس کے دماغ کا علاوہ سے یہ نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں جس کو صرف یہ ہی پتہ ہے کہ شباہ شریف کو ایسے کر دو نواز شریف کو ایسے کر دو اس کے علاوہ سے کوئی بات یہ ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ دیتے ہیں اور دس ہزار پہ لینے گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے فاصلہ کریں بھائی فاصلہ کریں غریب ہو ہم لوگ ہیں ہم خود کیا ہی تیار کرنے ہیں ہم کیا ہی تیار کرنے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ماس ہیں اور مو میں ہمارے ہاتھوں میں دستانیں ہیں ہماری اپنی بھی کچھ ہے ہم لوگ خود بھی کچھ ہیں جب تک ہم خود نہیں نہ بدلیں گے اوپر تک کوئی نہیں بدل سکتے یہ بات نہیں ہے بدلنے کی بات نہیں ہے جب حکمران ٹھیک ہوگا تو پھر اب ہام ہے آپ کی تبدیلی را سکتے ہیں یہ کو موبائل نہیں ہے ہے آپ کی گھٹے بھائی کھڑو اب جو اب دیکھیں میری گال سنو جس کی جو اس کی وہ اب سکون سے باہر چلا گیا نہ بتا دیں یہ کرتے کس نے لیئے آپ نے لیئے ہیں وہ باہر چلی گئی ہے اس کو بدا نہیں ہے اس کے حلابی کیس شروع ہو گیا چھوڑ دیں مام نہیں ہے یہ غریب لوگ جو ہیں اس پہ ترز غیمران ہاں یہ پرانا پاکستانی ہم لوگ سب کو غل دیں گے میری بات سنو جو پرائیویٹ جا سکتے یا غریب لوگ پرائیویٹ نہیں جا سکتے جہاں میری بات سنو یہاں جتنے ہیں سرکاری ہسپیٹل میں چلا جائیں ٹھیک ہے ڈوکٹرین کے پاس کٹے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس دعائی نہیں ہیں اوپی ڈی بند ہے اگر اس نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پندرہ دن کے لیے اس کا کام نہیں کرتا شروع سے پندرہ دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیتا تاکہ عوام کو میری بات سنو جو عمران ہاں میں چندہ وہ پورا آگیا ہے جب پانچ گیس سے مکمل لاک ڈاؤن تھا آج روز چھے ہزار گیس سے نکر رہا ہے اور لاک ڈاؤن ختم ہے یہ کیا ہے جو عمران ہاں دیئے کے لٹوں کھول دو میری بات سنو میری بات سنو تھوڑا شورڈ بھی رکھیں اپنے اندر یہ انصاف نہیں ہے میری بات سنو عمران ہاں بھٹا میں شیئی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہم لوگوں میں اپنی گلتیاں بہت ہیں کرزے اس نے لئی ہے کرزے آپ نے لئی ہے کرزے آپ کی یہ میٹرو بنی ہے کرزے آپ کی گرین ٹینٹ بنی ہے کیا بھی لے آپ کو میری باہ سنو میٹرو بنی ہے اوہ ارب اور بے کا نقصان ہے یہ میٹرو بند ہے انہیں نے کچھ نہ کچھ کیا چیز آپ کے لئے بہتر ہے میری باہ سنو کرتے ہیں اٹھے کا توڑا گیا اس کا بوٹر نہیں ہوں اٹھے کا توڑا گیارہ سر بے گے فاصلہ رکھے لڑے بھائی میری باہ سنو مرانہاں کے نواز شریف کے دور میں چینی پچمنر پہ گلو تھی آج چینی نبر پہ گلو ہے مرانہاں کے دور میں نواز شریف کے دور میں آٹا چھے سر بے گے تھالا تھا آج گیارہ سر بے گے تھالا ہے ٹھیک اچھ کوئی بھی میری باہ سنو اس نے کہا کہ میں بھیل محف کر دوں گا اس کے ہم گریب آبام سب لوٹی کھا رہی تھی گھر بیٹھ کے سب کے لئے سب کے لئے چولے چڑھ رہے تھے ملتی تھی اسپیٹرل میں جاؤں دعای کو دعای ہے کرونا نہیں آیا تھا سر اوہ سر کہ ہم غریب آبام کو ختم کر دے گا یہ بولا نا یہ بہت آپ اسی طرح اسی شعبے میں چلے بھائی لیکن یہ کہنا ہوں جو غلط ہے اسے غلط کو جو ٹھیک ہے اسے صحیح کو ہماری کیا ہے ہم موہبے موہبے بھائی فاصلہ رکھ کے کڑے ہوں یہ تین سال میں جو ہے نا اس نے قرضہ زیادہ لیا پچھلے دس سال سے قرضہ اس نے زیادہ لیا یار اپنے لیے کس نے کس کے لیے لیے کیا بات کرو یار یار شرم کرو حیاء کرو کسی نے اتنا قرضہ نہیں لیا چیز را یہ کہتا تھا چندہ کا قرضہ نہیں لے گا وہ تو ایم 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 ایف سے قرضہ لیا دیتا نا نے تو انہوں کا بندہ بٹھا دیا ہمارے پاکستان میں لاغے میٹرو بنایا یا ٹرین بنایا او ایم کی سہولت کے لیے بنایا چندہ چندہ نے تو سب کس نے کیا 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 ہماری قوم نہ ہماری قوم نہیں بدہ سکتی ہماری قوم نہیں بدہ سکتی ان کے لیے یہی ہے کہ ان لوگوں کو یلو ٹرین اور جنی صحیح ہے ابو کے مار جا کے بہت صحیح ہے آپ آپ نوازشریف نوازشریف نے ہسپیڈل بنائے بندہ بگا دیا اس نے کیا گیا اتنے گھسے میں آمیر بنی ہے وہ فاصلہ کرے نوازشریف جا کے خود بہت خود نوازشریف چلا گیا چلا گیا بیمار چلتہ کہہ رہا وہ کچھ بھی نہیں کہا چینی بات میری سننے شی شی یہ وہ لوگ ہیں رنہ کے ساتھ میری بہت سنن غریب بہت ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نوازشریف کوئی بھی کہا چینی بڑھ جاتی ہے میں نمت آٹا میں سا جاتا میں نمت شو ش رنی ہے سورج آل جی آپ کے سامنے ہیں اور ان سارے حالات میں بجٹ کے حوالے سے جب آپ گفتگو کریں تو لوگ مقفلی اس کے جواب دیتے ہیں اور سب سے بڑا ایک ہی جواب ہے بجٹ کوئی آپ کو بھی ریلیف دے گا کوئی نہیں ملے بھائی دو می نہیں ہوگے دو می نیب رشکہ ان کے مار گئے نوازشریف ٹھنگا سے یا میا نوازشریف زندہ بھائی پاکستان ٹھیک ہے پرانا پاکستان ٹھیک ہے ایسا نیا پاکستان ملے کوئی بارہ زار بھی نہیں ملے ہاں پریشان تھی بات کرتا جب لوگ پیسے لینے جاتے ہیں اتنا راشا 10-15 لوگ وہ بھی ضلیل کر رہے پوری پوری دیاری توڑ گئے دیاری پانتو چلان ہوگیا تو مرے کار رہا دیاری چلان کرتی چلان چلی چلے 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 دو میرے آج یہ نہیں ہے دو تین بنی تھے اس مکمل لگ دول تھا آج چھے سا سا زار روز پیشن نکل رہے تو آج آگا میں صبح تار کے آئے ہیں آرازار میں قرائے دینا اوکی کرے گا لوگ ڈون دے بیچ مجھے کہتا تبدیلی مالے مگاننہ نے کہی قرائے محاف ہے مالے مگاننہ نے قرائے نہیں معاف کیتا ہے جس نے کہا تھا کہ لوگوں کے قرائے محاف ہیں کسی نے معاف نہیں کیا بہت بڑا بہت بڑا علمیاں ہے لوگوں کے لیے غربت کا افلاس کا اور ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے کرونا جیسی وبا سے بھی لوگ نوردازمہ ہونا چاہتے ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں لیکن صورتحال آپ کے سامنے بجٹ عوام دوست طب ہی ہوگا جب لوگوں کو اشیاء ضروری ہے جو ہیں وہ سستے داموں میں مجسر ہوں گی شورٹ بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے چیمبر کے صدر جی عرفان اقبال شیخ صاحب اس وقت میرے ساتھ بوجود ہے شیخ صاحب آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ ہے شیخ صاحب ایک بندہ جو ریڈی بان ہے یہاں جو رکشہ چلاتا ہے وہ ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھنا چاہ رہے کہ یہ دادو شمار کا گورت بھندہ جو ہے اس میں اس کے لیے کیا ہے تو اسے آپ کیا سمجھائیں لیکن میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ غریب آدمی جو نا اس کے لیے کیا ہے اس بجٹ میں تو یہ بات بھرکل ٹھیک ہے لیکن دورمنٹ نے آپ نے دیکھے جتنے بھی ٹیکسز لگائے ہیں وہ سب لگائے ہیں امیروں کے اوپر غریبوں کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں بلکہ انہوں نے سرکار کے جو ملازمین تھے جو گریڈ ٹور سے دیکھے گریڈڈ تھا کہ اس کی انہوں نے دس پسند پے بڑھائی ہے بٹ اس سے اوپر جو بھی ہیں اس کی پے نہیں بڑھائی انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار جو نا وہ کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں ان کے دل میں اس چیز کا درد ہے لیکن کیونکہ یہ کووڈ ڈ نائنٹین ایک خوفناک یہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا اس کے اٹیک کے انڈر ہے اور پاکستان بھی انڈر اٹیک آف کووڈ ڈ نائنٹین ہے تو ہم تو دیکھیں آپ کے ہماری جو ہماری ایکانومی ہے وہ مائنس پہ چلی گئی ہے مائنس پوائنٹ فور پہ چلی گئی ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کے آئیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹو پائنٹ ون پہ لے کے جائیں گے لیکن اس کے لئے پھر آپ کو ایکسٹرورنری ڈسین کرنے پڑیں گے ایکسٹرورنری فیصلے کرنے پڑیں گے کیا ہوں گے ایکسٹرورنری کانڈسین ہوں سب سے پہلے تو آپ کو ریوائیول آف ایکانومی چاہیے کیونکہ آپ کی ایکانومی آپ کی انڈسٹری آپ کی ٹریڈ یہ چلے گی تو پھر وہاں سے آپ ٹیکس لیں گے نا آپ مجھے بتائیں انڈسٹری آپ کی چلے نا انڈسٹری آپ کی اس وقت ہے مائنس پائی پائنٹ سکس پہ اور اگر آپ اس کو ریوائیول نہیں کرتے اور آپ سمجھیں کہ آپ کو بس ٹیکس کلیکشن ہو جائے گی تو کیسے ہو کیا ہو نہیں سکتی تو اس لئے گورنمنٹ کو انسٹیوائز کرنا پڑے گا اور اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے اقدامات کرنے پڑیں گے جو ابھی تک گورنمنٹ نے اس بجٹ میں مجھے جو ابھی تک میں نے پڑا ہے اس میں مجھے کوئی اتنے سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو سپورٹ کیا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ نے اس میں یہ کوشش کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اس قسم کی چیزوں جو ہارش ہو یا وہ اس میں گورنمنٹ نے اس میں کوئی نہیں کی سوائے ایک چیز کہ انہوں نے جو اپنا ٹارگٹ رکھا ہے اس کا ریونیو کا وہ رکھا ہے فور نائن سکس تری وہ بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل انریلسٹک ہے کیونکہ کیونکہ پچھلے سال آپ کوئیٹ ابھی تو چار مہینے ہی آیا ہے نا یہاں سے مارچ مارچ اپرل میں جون تک ہم ابھی چوتھا مہینے گزر رہا ہے جو آنے والے وقت مجھے انتظار جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے خود کہہ رہی ہے کہ جولائی اگست میں یہ پیک پہ جائے گا جولائی اگست میں پیک میں جاتا ہے تو پھر اس نے ریورس ہوتا تو ریورس ہونے کے بعد اس نے خطا ہونے پہ بھی اس نے تین چار ماہ لینے ہیں میں سمجھتا ہوں دسمبر تک تو مجھے نظر نہیں آرہی کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آرہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور ہماری ایک دم چلنا شروع ہو جائے گی تو ہمیں اس کے لئے پلان کرنے دیکھیں تین چینجیں ہمیں کرنے پڑی ہیں ایک تو نمبر ون ہمیں لائف سٹائل چین کرنا پڑنا ہے اپنے تمام لوگوں نے اور گورنمنٹ کو بھی اس میں چین کرنا پڑے گا لوگوں کرنا پڑے گا نمبر ٹو ہمیں آپ کی بزنس سٹریجی کو چین کرنا پڑے گا کیونکہ کرونا ہمیں لیویں گو کرونا کرونا ختم نہیں ہونا کرونا نے چلنا پتہ نہیں کب تک چلنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تیسرا گورنمنٹ کی اکنومک پولیسی اس کو بھی گورنمنٹ نے اب چین کرنا ہے گورنمنٹ کو اس میں ایکسٹرونری فیسلی لینے پڑے گی جو نہیں اپنا مجھے نظر آرہے اس میں اس بجن میں بجن میں ریمیٹنسز نہیں ہوں گی آپ کے پاس اور ایکسپورٹ کے لیے بھی آپ دیکھیں بڑی اچھی مثال دی کہ لوگوں نے ٹائی تو نہیں پہننی ہوگا اور تو ڈیفرنٹ آپ کو ٹریڈ کے ٹیکسی سانے شاہی ہیں جو آپ بھی فرما رہے ہیں ریمیٹنسز نہیں ہوں گی ایکسپورٹ پہ بڑا کٹ ہوگا پھر آگے کیسے چلیں گے دیکھیں ابھی تک جو آپ کی ایکسپورٹ اس وقت تک وہ تو ہماری ہے نائنٹین پوائنٹ ون پہ بلکہ نائنٹین پوائنٹ سکس پہ پیشلس سال ٹوینٹی پوائنٹ ون پہ تھی اپنا ہم نے جو نو مہینے کا دس مہینے کا تھا تو اس لحاظ سے ہماری ایکسپورٹ اتنی کم نہیں ہوئی بھی اللہ کا شکر ہے آگے ہمیں کمی نہیں ہے کیونکہ آپ جس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں چائنا کے ساتھ کرتے ہیں لوس ریس کا تقریباً کوئی ساتھ بلین کا لوس ہے میرے حساب سے کیونکہ ہم نہیں کر سکے ٹریڈ کا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور ساری دنیا میں خیر ساری اکانومیز جو ہیں نا ان میں جی ڈی پی میں تھری سے فور پرسن کی کمی آئی ہے پاکستان تھری پر تھی پر تھی پر تھی پر تھی سے یہ ون پائنٹ نین پر ہے ون پائنٹ نین سے چیزیں مشکل ہیں آسانی ہیں دیکھیں یہ ہماری اکانومی میں اتنی سکر نہیں دیکھیں یہ بڑا پرابلم بڑا پرابلم بڑا پرابلم ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ مائنس گروس ریٹس کے ساتھ جی آپ جب گراؤنڈ ریلٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو چینی کا بران نظر آتا ہے آپ کو شکر کا مارکٹ میں بہران ہے پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑا مازی میں آپ چلے جائیں تو ڈالر کی نرز گیا تھا پھر انفلیشن ہے غیر یقینی کی سکتا ہے ان سارے فیکٹورز کو اڈریس کرنے کے لیے سکت ہے دیکھیں سسٹم جو نا ہمارا سارا ہی کرپٹ ہے آپ اس کی بات صرف اس کو چلانے والا بندہ جو نا وہ ہمیں چاہیے ایسا جو کہ اس کو کنٹول کر سکتے ہیں ہماری بیوروکریسی کو کنٹول کر سکتے ہیں جو چیدوں کو چلا سکتے ہیں ہمارے پاس ہمیں فرشنلی جو یہ ٹیم آئی ہے خان صاحب کی اس خان صاحب کی ٹیم میں اتنی پاور نہیں ہے اتنی جان نہیں ہے کوئی چیدوں کنٹول کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا دیکھیں انہوں نے آپ کے جو ہیں کیا نام ہیں کرنٹ ایک آکاؤنٹ جو ان کے ڈیفیسٹ تھا اس کو الیون پائنٹ فائیو سے یہ تھری پائنٹ پہ لے کے آئی ہے یہ کم کیا ہوں یہ اس کو ماننا پڑے گا انہوں نے فائیو تھاوزن بلین روپیز کا کرزہ ادا کیا ہے جو پہلے کبھی ادا نہیں کیا انہوں نے سٹیڈ بینک سے کوئی کرزہ نہیں دیا جو کہ پھنچی گورومنٹی لیتی نہیں ہے دیکھیں ہم نے کچھ چیزوں کو کریٹن میں بھی دینی ہے اور اس کوویڈ سے پہلے ہمارا ٹیکسل بھوم کر رہا تھا ہنڈرڈ پرشن پر چلے پر چلے پر چلے پر چلے تھا اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ آگے اس پہ اور بہتری آئے گی اب اللہ کو کیا مطلب تھا اگر ایک سیکنڈ رکھ کے تو میرے دیکھنے اور سننے والے جو ہیں انہیں ذرا سمجھا سکیں فرض کریں اگر کوویڈ نہ ہوتا جی تو یہ بجٹ مختلف ہوتا جی مختلف ہوتا میرے خان میں اس سے مختلف ہوتا اور چیزیں بہتری کی طرف ہوتی یہ کوویڈ نائنٹین نے کافی چیزوں کو الٹا پلٹا دی ہے اور بہت سیریس قسم کا آپ کو اپنا پتا ہے کہ دنیا فیس کر رہی ہے اور آگے اس میں اور مشکل نظر آ رہے ہیں اللہ تو میں سمجھتا ہوں اس پر گورمنٹ کو تو تین چیزیں جو نا اس کو دروب کردرس کرنا چاہیے تھا ایک ہمارے پاس جو دیکھیں ہم ہزار بلین ہم خرچ کر رہے ہیں تو ڈاؤن در ڈرین جاتا ہے یہ وائٹ ایلیفنٹ ہے آپ کا سٹیل میل ہے ہم اس کو پیسے لگاتے جا رہے ہیں لگاتے جا رہے ہیں تو ہمیں تو اس میں پروڈکشن میں نہیں ہو رہی نا وہ چل رہی ہیں تو ہمیں اس کو لیو اف ہونا چاہیے اس کو اپنے پرائیوٹائز کر کے اس کو بے دینا چاہیے ہم نے اس کو پر کام کرنا ہے گورمنٹ کیا بھی دیتی لیکن میرا خیال تک بجن میں اس کو ضرور بتائیں گے انہوں نے نہیں کیا پی آئی ہے آپ کا نقصان پہ ہے آپ کا ریلوے نقصان پہ ہے اب یہ دو تین آپ کے ادارے جو نا جو آپ کے ایلیفنٹ ہے مشروف صاحب کے خلاف پرائیوٹائزائشن کی تحریک چلپ نہیں جی جی بڑی شدل کے ساتھ یہ گورمنٹ کر رہے گا ان کو ٹیک نہیں یہی میں کہتا ہوں نا ہر چیز کہنی آسان ہوتی ہے کرنا مشکل ہوتا ہے ٹیکٹیکلی کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن بھی ہے یہاں پہ دوسرے مسئلے بھی ہیں اس وجہ سے چیزیں آسان نہیں ہے کرنی اس ملک میں اور اوپر سے اس ملک جہاں پہ آپ کی چیزیں کوئی آپ کا انسیٹیوشن میں نہیں ہے کوئی انسیٹیوشن آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہا وہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھا اب دو تین چیزیں ہم اس کی بات کرنے کے انہوں نے دیکھیں پچھلے سال کے مقابلے میں پیجر سال انہوں نے ایک سو تیرہ بلین کا رفنڈ کیا تھے اس سال انہوں نے ٹو فٹی فور بلن ٹو سکسٹی فور بلین ٹو فٹی فور بلین کے انہوں نے رفنڈ کی ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے دیکھیں گورنمنٹ کام کر رہی تھی اب چیزیں مفتف ہو گئی کچھ چیزوں میں ہم نے شکایت بھی ہے اچھی بات ہوں گرنا چاہتے بھی ہیں گورنمنٹ کو جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ پہ یہاں پہ بڑی کتگن لگ جاتی کبھی ڈرائب آ جاتا ہے کبھی کوئی محکم آ جاتا ہے وہ اپنے اپنے چیزوں کو ڈیفکلٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائیں یہاں پہ ماسک ہم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اور بے شماع جو ہمارے ڈرسیز ہیں دوسرے ہیں ڈاکٹرز کی جو کبھی کٹس ہیں کہ ساری ہمیں سکتے ہیں اور لوگوں کے باس آرڈر ہیں بیلین ڈالر کی آرڈر ہیں لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اپنا جو بیورکیسی اس کو اجازنی دیری اور اس چیز میں مسئلہ یہ ہوگا آپ جاتا ہے کہ فرمان اگر اسے فسلٹیٹ کرے بڑا فائدہ ہو سکتے ہیں بڑا فائدہ ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کو اس چیز کو ریلائز کرنا پڑے گا ہمیں ایسے بندلانے پڑے گی جو مولک کے بارے میں سوچیں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کرنا پڑے گا پھر اس کے علاوہ جو میں جو کہتا تھا کہ ہم انٹرس ریٹ ہے انٹرس ریٹ ہم بار بار کہنے گورنمنٹ سے کہ ہمیں اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے ملیشیا 2% پہ ہے چائنا 3.85% پہ ہے چار پرشن پہ آپ کا انڈیا ہے 5.5% پہ آپ کا سری لنکا ہے 6% پہ بھگرا دیش ہمیں 8% پہ ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے اور میں آپ کو داؤں ہوں اس کا گورنمنٹ کو بھی فائدہ نہیں گورنمنٹ کو اپنا فائدہ ہے گورنمنٹ نے باروئنگ کی ہوئی ہے 88% لوکر بینک سے تو وہ سارا کا سارا اس کا جو انٹرس ریٹ زیادہ ہوگا تو زیادہ دینے پڑے گے پیسے انٹرس ریٹ کم ہوگا تو وہ کم دینے پڑے گے تو گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ کا فائدہ اس پہ زیادہ ہے میں سمجھوں گا گورنمنٹ کو تو اس پہ آنا چاہیے اس کو کم کرنا چاہیے تھوڑا سا مالی میں چلے جائیں تو دی چوب میں تاجر بیٹھے ہوگے تھے سارے کے سارا لاہور بلوک تھا دو دن کے لیے اور آپ کو یاد ہوگا آئی ڈ کارڈ کی شرط تھی کہ اس کو آپ بکلو رکھ رہے ہیں انٹرس ریٹ کے مسئلے تھے اور ساتھ اس کے باقی بیشمار پرابلم تھے اب اس بجٹ کو لے کر تاجر کمیونٹی جو ہے اس کا کیا ریکشن ہوتا ہے دیکھیں اس میں ابھی کیونکہ بجٹ پورا ڈیٹیل میں ہم نے نہیں پڑا میں موٹا موٹا آپ کو بتاتا ہوں جو چیزیں مجھے نظر آئیں ہیں اس میں کہ ایک تو ہمارا احساس پروگرام گورنمن اچھا پروگرام شروع کیا اس میں پیسے بھی زیادہ کر دیں ہیں اس میں دو سو آٹھ بلینڈ گھومین نے رکھا ہے اس میں اپنا بہتری ہو جائے گی غریب آدمی کے لئے اس میں شیخ صاحب آٹھ لاکھ لوگوں نے آٹھ دس سال جو گبن کیا اس میں بوگس انٹریوں کے ذریعے اور سارے مسائل وہ انورسکیٹری ہوا مجھے پتا ہے وہ بے نظیر جو اپنا پروگرام اس میں انہوں نے نائنٹین گریڈ کے لوگوں نے اپنے نام دکھائے ہوتے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس ملک میں بھائی مانی ہے اس میں ایک چیز اور ایک چیز اور ایک بائیس میں گریڈ کی افسر جو اس کے سامنے ایک لیڈی کا نام لکھا جو مستق لیڈی تھی اب وہ کہتے ہیں ایڈنٹری ٹھیفٹ ہے ایڈنٹری ٹھیفٹ کس نے کیا ہے کسی کو نہیں پتا وہ تحقیقات ہی نہیں آگے پڑھ یہ پرابلم تو یہاں پہ ہیں جس کی پرابلم دیکھیں گورمنٹ نے تجارتی خسارہ کم گیا ایک اکتریس پرسند کبھی اس میں آئی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں جو چیزیں بہتر ہیں ہمیں اس کو بھی گورمنٹ کی جو اس کو بھی ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم گورمنٹ نے کیا کیا اب یہاں پہ گورمنٹ نے پانی کے اوپر سیر کے اوپر گورمنٹ نے مخصص کیا ہے پیسے جو مخصص کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہیلک کے اوپر تھرٹی بلین کیا ہے انہوں نے جو آپ کی ہے اگرو کے اوپر آپ نے گورنھ بلین کا کیا کچھ چیزیں گورمنٹ نے بہتر بھی کیا دیکھیں پندرہ سال سے سنتیاب گروبیس میں اب ہم نے اس کو بڑکا نہیں کیا ہم نے کام ہی نہیں کیا ہوا ہماری ریسرچ نہیں ہے ہم ہائیبرٹ سیڈ بائٹ سے ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم پیسسیسائیڈ بائٹ سے ایمپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس مشینی ساری پرانی ہے ہمارے پاس نئی ٹیکنولوجی نہیں ہے ہم نے کامی نہیں کیا ہم کورٹن کے اوپر 600 بیل پر ہیکٹر لیتے ہیں انڈیا سترہ سو بیل پر ہیکٹر لیتا ہے امریکہ تئیس سو بیل پر ہیکٹر لیتا ہے تو ہم نے ہم تو بہت بیچھے ہیں ہم نے تو بڑا کام کرنا ہے بھی پھر ہماری اوپر سے رمیٹنس بھی اب یہ کم ہونی ہے کیونکہ اب وہاں پر لے آف کر رہے ہیں پاکستانیوں کو آپ کے سعودی رف سے یو ای سے سعودی رف سے آپ کا آتی ہے پانچ بلین کی پانچ بلین ڈالر کی آپ کی یو ایس سے آتی ہے 4.3 بلین ڈالر کی 3.4 آتی ہے آپ کی یو کے سے 3.3 بلین ڈالر آپ کا آتا ہے یو ایسے سے 2.1 بلین آپ کا آتا ہے جیسیسی ملاک سے تو یہ سارے وہ ملک ہے جہاں سے آپ کو مل گیا آرہا آپ یہ سارے جو لے آف کریں گے تو 50 تھاؤنڈ قریب تو پاکستانی میں پاس آ رہے ہوں بس سے تو آپ کا 5 بلین ڈالر جو مجھے آنے والے وقت میں کم ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو فیس کرنی پڑیں گی اور یہ سارے اس کے لیے ہمیں پلان کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا بھی کہتے ہیں یہ خوراک اور زراد کے لیے ہمیں 18 بلین ہم نے مقتص کر دی ہیں اللہ کرے وہ اس کو پروپر دکی سے کر سکیں کیونکہ ہمارے ہاں وہ نہیں ہے ریسرچ نہیں ہے جس کی وجہ سمجھائے گے انڈیا میں چھوٹے سے پنجاب میں سترہ یا انیس انیس ان کی اپنا یونیورسٹیز ہیں جس طرح سے ہمارے پاس فیس آباد کی ایک یونیورسٹی تاریخی طور پر آپ بہت سار ہے کیونکہ آپ بڑا ایکسپرٹہ کا آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے کبھی آپ نے ایسا بجٹ بھی کوئی دیکھا ہے جسے حقیقی معنوں میں کہا جائے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے ابھی تک تو پاکستان میں اس طرح سے ابھی تک نہیں ہو کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ایک تو خراب ہے اوپر سے ہماری نیتے ٹھیک نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ چیزیں جو آتی اس طرح سے ہیں کہ وہ منپلیٹ ہو کے آتی ہیں دکھائی کچھ جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی مفاد کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہی ہاں پہ انفورشنیللی ہیں ابھی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہے کہ وہ کم از کم پیروں پہ کھڑے ہو سکیں یہ تو اگلی بات ہے کہ ریلیف عام بندے کو ملے یہ تو آخری سٹیج ہے نا یہ تو یہ تو سنہرہ خواب ہے یہ تو ایک سنہرہ خواب ہے ایک ڈریم ہے جو ہم اپنے رکچر ڈرائیور کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی تم نے پریشان نہیں ہونا لیکن کیا ایسے اقدامات حکومت دیکھیں گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے اس وقت بزنمنٹ کو دیکھیں آپ کا بزنس چلے گا تو آپ کا ریونی ہوگا اگر آپ کے بزنس نہیں چلیں گے ریونی ریلیف ملتا ہے آپ کو دیکھیں بعد میں سکینڈل نکلتا ہے اس کا کیا کریں چینی کے بزنس میں جو ریلیف دیا نا وہ سارا گورنمنٹ اپنا اس زمانے پورے پیپر ورک کر کے اس کے بعد دیا تھا مجھے نہیں پتا اس کے کہ اس میں اس میں کتنی بہیمانی ہے کتنا یہ تو نکلے گا تو پتا لگے گا کہ ہون پر کیا ہوتا ہے خوش لوگ ویسے بھی اس کے ایشوز بن جاتے ہیں مجھے تو اب اس چیز کبھی نہیں پتا کہ اس کا کیا نکلنا ہے مجھے تو سچی بات بتایا آپ ابھی تک کوئی بندہ پکڑا گیا پاکستان میں بہتر سال میں ہم نے دیکھا کوئی بندہ پکڑا گیا ہو پکڑا جاتا ہے اس کے بعد کوئی اس میں اور مسئلہ ہو جاتا ہے آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیروکریسی جو نا وہ بیسے چکر چلاتی ہے کہ جو گورنمنٹ کا بندہ آتا ہے وہ ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا ہے آپ پور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میرا میرا ایک گھڈ فیلنگ ہے پاکستان آنے والے وقت میں ان سارے مسائف سے نکلے گا ان ساری چیزوں سے نکلے گا لیکن یہ میری اپنی ہے دنیا میرے ساتھ جو میرے ساتھ دوست ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے پر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں اس میں بہتری آئے گی میں پوزیٹیو آدمی ہوں پوزیٹیو سوچتا ہوں اور میں ہمیشہ اس پوزیٹیو اس میں رہتا ہوں تو میرا خیال میں چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ دیکھیں بہتر سال ایک چیز کو خراب ہونے میں لگی ہوں تو اس کو آپ ایک دو سالوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے یونی دائن یہ آپ کا خیال ہے ملیشیا تو یہ ایک سال میں ٹھیک ہو گیا ان کو بھی مہادیر صاحب دس پندرہ سال رہے تو کام ٹھیک ہوا اور آپ کا خیال ہے جو ٹرکی ہے ٹرکی یہ ٹھیک ہو گیا چودہ سال سے وہ اپنا اردگان صاحب ہیں چودہ سال انہوں نے اپنی پولیسیز کو چلایا چنٹینیو کیا تو اس کے بعد جا کے پورا ٹرکی کا ترشہ چین ہو گیا آپ کہیں کہ مران خان صاحب کو پاکستانی جو ہیں دیکھیں نہیں میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک دم کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی پروسیز ہے بہت شکریہ آپ کا اور پروگرام کا جی احتدام ہم کر رہے ہیں اور آج کا پروگرام ہمارے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی اس رکشہ ڈرائیور کے نام جو ہمیں بتا رہا تھا کہ پانچ سو روپے اس نے کمایا تھا اور چلان دے بیٹھا ہے اور گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں پانچ شہباز خان کو اجازت دیتی ہے اللہ نکے پان